سکھ مذہب کے پانچویں گروہ ایک روز گروہ ارجن دیو جی جب سو کر اٹھے تو انہوں نے لاہور جانے کا پروگرام بنایا گروہ کے دیگر ساتھی حیران تو بہت ہوئے مگر گروہ کے حکم کے آگے انکار کرنے کی کسے مجال تھی ارجن دیو لاہور پہنچے اور سیدھا میامیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی کہ حضور اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھیں آپ ارجن دیو کی درخواست پر امرت سر گئے اور وہاں انٹے لگا کر گولڈن ٹیمپل کا سنگے بنیاد رکھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہار سمیت دنیا بھر کے سکھ یاتری جب لاہور آتے ہیں تو حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انتہائی عقیدت سے حاضری دیتے ہیں حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ پندھنویں اور سولویں صدی عیسوی کے عظیم روحانی بزرگ ہیں آپ اگست پندرہ سو پچاس کو سندھ میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ کے والد انتہائی پریزگار اور متقی انسان تھے لیکن آپ کے بچپن میں ہی خدا کو پیارے ہو گئے میامیر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدہ کے حکم پر روحانیت کی اگلی منازل کی تکمیل کے لیے مرشد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے آپ راہ حق کی تلاش میں پیدل چلے جا رہے تھے شہر کی سرحد ختم ہونے کے بعد جنگل شروع ہو گیا جنگل ختم ہوا تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا چلتے چلتے رات ہوئی تو آپ پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے دور ایک گوشے میں آپ کو آپ کی روشنی نظر آئی تجسس آپ کو اس روشنی کے قریب لے گیا یہاں انہیں ایک تندور دکھائی دیا میامیر کو تعجب ہوا کہ اس ویرانے میں یہاں روٹیاں کون پکاتا ہے پھر سوچا کہ ہو نہ ہو یہ کسی بزرگ کا ہی ٹھکانہ ہے آگ دہک رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بزرگ کہیں قریب ہی ہوں گے میامیر کے دل میں خیال آیا کہ ان صاحب سے ملاقات کر کے ہی آگے بڑھوں گا اگلا دن تلو ہوا تو آپ نے ایک بزرگ کو آتے دیکھا میامیر ایسی جگہ بیٹھے تھے کہ بزرگ کی نظر ان پر نہ پڑی وہ بزرگ آئے اور تندور کے قریب ایک پتھر پر بیٹھ گئے میامیر لرزتے ہوئے قدموں سے اٹھے اور کامتی ہوئی آواز سے سلام پیش کیا والیکم السلام میر محمد ان بزرگوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو ایک اجنبی شخص سے اپنا نام سن کر حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ حیران رہ گئے ابھی حیرت کم نہیں ہوئی تھی کہ وہ بزرگ بولے تم یہاں کس کے انتظار میں ٹھہرے ہو آپ نے فرمایا میری والدہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سلوک کی منزلیں تیہ کرنے کے لیے کسی مرد معرفت کی تلاش کروں میں نے خضر سیوستانی کا نام سنا ہوا تھا بس انہی کی تلاش میں ہوں بزرگ نے جواب دیا برخوردار نام تو میرا بھی خضر ہے اب یہ نہیں معلوم کہ تمہیں کس خضر کی تلاش ہے یہ سنتے ہی حضرت میامیر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بزرگ کے ہاتھ پر بوسا دیتے ہوئے کہا بس میں سمجھ گیا میری منزل مجھے مل گئی مجھے آپ ہی کی تلاش تھی آپ رحمت اللہ علیہ ہی خضر سیوستانی ہیں گھر سے نیت کر کے نکلا تھا کہ آپ سے ملاقات ہوگی تو ہلکہ غلامی میں شامل ہو جاؤں گا حضرت نے فرمایا ملاقات تو تیہ ہو چکی تھی تو پھر تم محروم کیسے رہتے ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا اگر تم اس وقت واپس لوٹ جاتے تو یہ ملاقات پھر قیامت تک نہ ہوتی حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ خضر سیوستانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ فنا فلہ کی منزل میں تھے گوشہ نشین تھے اور شہرت سے بیزار تھے یہی وجہ ہے کہ سن سے لاہور آنے کے بعد چالی سال تک گمنام رہے آپ کا لباس فکرہ اور درویشوں جیسا نہ تھا سفیر دستار اور خدر کا کرتا پہنتے تھے آپ گدڑی نہیں پہنتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی پہچان نہ سکے کہ اس کا مسلک درویشی ہے آپ کے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو اس سے اس قدر انعیت و شفقت سے پیش آتے اسے یہ خیال ہوتا کہ آپ کی جو انعیت و شفقت مجھ پر ہے وہ کسی دوسرے پر نہیں مغل حکمران حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے جہانگیر شاہ جہان شہزادہ دارالشکوہ شہزادہ شہریار اور اورنزیب عالمگیر آپ کے دربار میں حاضری کو سعادت سمجھتے تھے آپ کے زود و تقوی اور توقل کے پیش نظر مسلم عبادی کے ساتھ ساتھ خیر مسلم عبادی بھی آپ سے خاص عقیدت رکھتی تھی حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے مجاز اور خلفہ حضرات کرامت کے اظہار سے اجتناب کریں اور شہرت اور نام و نمود سے بچنے کی کوشش کریں ایک دفعہ بادشاہ جہانگیر حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ وہ مہم پر جا رہا ہے بتائیں مجھے فتح ہوگی یا شکست لیکن آپ نے ٹال دیا بادشاہ مایوس ہو کر واپس جا رہا تھا دروازے پر شیخ کا ایک مریب بیٹھا تھا پھٹے پرانے کپڑے تھے اس نے کہا بادشاہ مایوس نہ ہو تجھے فتح ہوگی بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید میامیر رحمت اللہ علیہ کا تو بس نام ہے اصل بزرگ تو یہ ہے جو ہی بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا تو حضرت شیخ نے آدمی بھیج کر اسے واپس بلائیا اور فرمایا کہ ہم نے اپنے بلند مقام سے نیچے اتر کر تمہاری جنگ کا نتیجہ دیکھنے کی تکلیف گوارہ نہ کی اور فقط فتح کے لیے دعا کر دی تھی لیکن یہ ہر وقت کشف و کرامات کے پیچھے پڑا ہے ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ چٹورپن سے باز نہیں آتا کبھی لوگوں کے دلوں میں جھانک رہا ہے کبھی قبروں کے حال معلوم کر رہا ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے مغل بادشاہ شاہ جہان نے دکن پر فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا شاہ جہان نے میامیر رحمت اللہ علیہ سے کامیابی کی دعا کے لیے کہا تو میامیر نے اپنے ایک مرید کا دیا ہوا سکہ شاہ جہان کے ہاتھ پر رکھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کے تمام غربہ سے غریب شخص ہے اتنی بادشاہی کے باوجود وہ دکن پر چڑھائی چاہتا ہے اس کی بھوک اس آگ کی طرح ہے جو لکڑیاں ڈالنے سے اور تیز ہوتی ہے اس بھوک نے اسے ضرورت مند اور بھیکاری بنا دیا ہے ایک بار ایک عقیدت مند نے حضرت میامیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک انتہائی امدہ خوبصورت اور مضبوط اسہ پیش کیا جسے آپ نے اس کی دلجوئی کی خاطر قبول فرما لیا اور اس کے سہارے دو چار قدم چلے بعد ازاں اسے ایک طرف رکھ دیا اور کہا وہ شخص اس اسہہ کا سہارہ کیوں لے جس نے حق تعالیٰ کا سہارہ لے رکھا ہو روایت میں ہے کہ اس واقعہ کے بعد کبھی کوئی اسہہ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیکھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سہارے کا موتاج نہیں ہونے دیا حضرت میامیر ساٹھ سال سے زیادہ عرصے تک لاہور میں مقیم رہے اٹھاسی برس کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ضعیف ہو گئے بینائی اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ کوئی خط یا کتاب پڑھنے سے کاثر ہو گئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے باغوں میں جانا چھوڑ دیا اکثر اوقات اپنے حجرے میں عبادت میں مشہور رہتے اور باہر نہ جاتے دن بھر لوگوں کا حجوم رہتا اور لوگ آپ رحمت اللہ علیہ سے مستفید ہوتے ایک دن اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹھوں کو جنبش ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا مجھے میرے دوستوں کے درمیان دفن کرنا یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے ہونٹھوں کو جنبش ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ آہستہ آہستہ لفظ اللہ کا ورد کر رہے تھے پھر یہ آواز اتنی کمزور ہو گئی کہ کوئی نہیں سن سکتا تھا اور پھر اگست 1635 کو مارفت کا یہ سورج حروب ہو گیا لیکن ان کا فیض آج بھی جاری ہے آپ کا مزار مغل بادشاہ اور انگزیب نے تانبیر کروایا آپ کے مزار کے اندر ایک تختی پر آپ کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے جس میں آپ کی تاریخ پدائش والدہ ماجدہ والد اور استاد کے نام اور ان کی لہور آمد اور رہلت کی تاریخیں درج ہیں اس مقبرے کے اہاتے میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے ایک مقصود جگہ بنائی گئی ہے درجہ پر آنے والے عقیدت مند بھی اپنے ساتھ دو چیزیں ضرور لاتے ہیں درجہ کے لیے پھول اور کبوتروں کے لیے دانہ ناظرین مشایخ کرام کے اس سلسلے کا مقصد اہل اسلام کو اپنے بزرگان دین کے حالات و واقعات سے روشناس کرانا ہے تاکہ ان کی طرح ہماری زندگی بھی دینی احکامات کے مطابق ہو جائے اور ہم دین و دنیا میں کامیاب ہو جائیں موسیقی